وَنُسَلِّمُ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْقَرِيمِ اَمَّا بَعَىٰ فَاؤْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَآَنَ سَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلَّا رَمِينَ بِبَارَكَتِمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَانِكَ تَوْيُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي بَعَىٰ فَاؤْزِيُنَا اَمَّا سَلُّوْا عَلَىٰ وَسَلِّمُ تَسْلِيمًا بَعَىٰ فَاؤْزِي قُلَدْ دُرُوشِری قَدْحِئَةِ عبادت کی ایک دفعہ پھیر ذوق و شون کے ساتھ کیف و سرور کے ساتھ محبت و عقیدت کے ساتھ اس جذبہ عشق کے ساتھ اس ذکر و فکر کے ساتھ اس یقین و تیقن کے ساتھ دروش شریف پڑھیں اور یہ یقینیں کامل رکھیں کہ ہمارے آقا و مولا سید و عالم نور مجسم ہمارے درود کو سماد بھی فرما رہے ہیں اور درود پڑھنے والے ہر ہر غلام کو پہچان رہے ہیں السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ سیدی یا رحمت للعالمین وَعَلَا آلِكَ وَاسْحَابِكَ سیدی یا سیدی یا خاتم النبی تمام حمد و سیدہ عزت کے لیے جو لائک حمد ہے اور درود اللہ محدود اس سرورے دو جہاں کے لیے جس کو خلق کرنے والا خالق خلق کرنے کے بعد وہ درود میں مشہول لذہ آتا ہے اور سلام تمام اصلاح پر اور مالے پاک پر جو ایمان میں آراستہوں پر آستہ تھے عزیز سامائی آج بھی یہ محفل اس مسجد میں وسل صلی اللہ علیہ ویلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم منقض ہے میں محفل میں آنے والے ہر ہر عاشق مصطفیٰ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے موشہ مدید کہتا ہوں محفل بڑی خوبصورت سجیوری ہے اور بدے کرین ہوں یا کسین ہوں بات تو وہی آ جاتی ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو ایسی محفلوں میں ایک ایک سر یہ کہہ دیتا ہوں کہ شما جلے شما جلے تو پروانِ آ ہی جاتے ہیں شما جلے تو پروانِ آ ہی جاتے ہیں محفل سجے تو دیوانِ آ ہی جاتے ہیں شما جلے شما جلے بڑا محبت کا اضافہ کرنا ہے حقیقت کا اضافہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی آج آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ نبی کو ماننے والا کون ہے اور نبی کو سوچنے والا کون ہے کون اپنے مقدر جگانے آیا ہے اور کون اپنے مقدر سودانے آیا ہے کس کا عقیدہ اور کون اپنے والا کون ہے کون اپنے والا کون ہے محبت کا بیغام دے کر آپ کے اندر محبت کا جذبہ پیدا کر کے کاری صاحب کو دعوتوں کا تلاوت کے لیے توجہ سے بہت سے سماد فرمائیے گا رسیان درود کے متمنی دعا کے ہیں رسیان درود کے متمنی دعا کے ہیں ہم رہنے والے والیے ذکر و سنا کے ہیں اور قرآن کے ہر حرف سے بھوٹے جو روشنی قرآن کی زید و طبر سے بھوٹے جو روشنی اس میں تمام رنگ میرے مصطفیٰ کے میں اس میں تمام رنگ میرے مصطفیٰ کے میں اور محبت کا سمندر چڑھ رہا ہے محبت کا سمندر چڑھ رہا ہے ایک دفعہ محبت کے ساتھ بڑھ چڑھ کر کہہ جی سبحان اللہ محبت کا سمندر چڑھ رہا ہے محبت کا سمندر چڑھ رہا ہے محبت کا سمندر چڑھ رہا ہے مزا دونوں جانب سے بڑھ رہا ہے نبی کے سامنے قرآن لگ کر یہ دیکھ کون کس کو بڑھ رہا ہے یہ دیکھ کون کس کو بڑھ رہا ہے آپ کی نہیں محبتوں میں محفل کے آغاز کے لئے تلاوہ تک فیلام پاک کے لئے دعویٰ دیتا ہوں میں امام الخورا بڑھ رہا ہے کاری محبت اللہ یاد یاد محبت علی صاحب کے سٹیز پر تشید لائیں اور تلاوہ نکلانے پاک سے محفل کا باقیاد ہے محفل کا بڑھ رہا 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 تھäng محفل کا بڑھ رہا ہے فَبِيَئِهِ اَعْلَاهِ رَبِّكُمَا تُكَرْضِبَاتِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقُ اللَّهُ الْعَزِيمِ سورت محسن سجی ہے اور پیر سجیت نصیر الدین نصیر تاجداری گونڈلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نشانی محری علی کے خوبصورت سچار مصروں کو مفتگو کی بیساکھی بنا کر اس بزن کے پہلے سنہ خان کو دعوت دوں گا لیکن آپ ہوا توجہ میری جانب رکھے گا پیر سید نصیر الدین نصیر سرکالِ دعانا صل اللہ علیہ وسلم کا ملاد لکھنے آئے تو کیا لکھتے ہیں آپ لکھتے ہیں راستِ صاحب بتاتے ہیں کہ آپ توجہ کے ساتھ جب بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ کے عطا علماء تشیر فرما ہے اس مندے کے نام آمان میں نبوے لے کیا لکھ دی جاتی ہیں اور جنت اور فردوز میں اس کے نام کا ایک ایسا درخت لگ جاتا ہے جس درخت کا نام درختِ توبہ ہے اور اس درخت کے سائے میں اگر ایک عربی گھوڑا دونر شروع کرنا شروع کر دیں تو وہ گھوڑا چلتے چلتے گھوڑا ہو جائے لیکن اس درخت کا سائے ختم نہ ہوئی تبا مطلب سے کہہ دیں آج آپ سبحان اللہ کی صدا لگاتے رہیں اے اللہ تو پاک ہے اے اللہ تو پاک ہے یقینات جب تم رم کی پاکی بیان کروگی تو رم بھی کہے گا بندے تم میری پاکی بیان کرتا ہے میں نے تجھے بھی گناحوں سے پاک آ دیا میں سے یہ تصیر بن نصیر سرکار کا ملاد نے آئے تو لکھتے ہیں راستے صاف بتاتے ہیں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں دیوانے محفظ کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں کس کا قرام پر رہا ہوں کون نصیب وہ نصیب جو تاجدارے گولہ ہے وہ نصیب جو تصویرِ مہرِ علی ہے وہ نصیب جو نشانیِ بابو جی ہے وہ نصیب جو بردے کرنگر ہے وہ نصیب جو زیدتُ السادات ہے وہ نصیب جو محرُس سادات ہے وہ نصیب جو شائرِ افت زبان ہے سکار کا ملان لکھنے آئے لکھتے ہیں ان قیامت کے پیامی ہیں سوا کے تھاں کے عبد کے ساتھ کہہدے سبحان اللہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورا زبان رطا فرمائی ہے وہ کہہدے سبحان اللہ ان قیامت کے پیامی ہیں سوا کے تھاں کے پھول شاکوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں پھول شاکوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اور چانداروں میں نصیب آج بڑی حجل ہے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں انبیاء اولیاء سالحین جن و ملک آپ بتائیں میں نے کتنے پھولیا ہے آپ نفس سے توجہ سیکھیں انبیاء اولیاء سالحین جن و ملک تمام کے تمام اس روحانی وجدانی محفل میں موجود ہیں فرق کیا ہے فرق یہ ہے آنکھ والا آتے جوپر کا نظارہ دیکھیں آنکھ والا آتے جوپر کا نظارہ دیکھیں دیدہ ایک اور کو کیا نظر آئے کہ وہ کیا دیکھیں آپ کی محبتوں میں اس محبتوں کی پہلے سانخان اندلیب ریاضِ رسول بل بل باغ مدینہ جناب حاضی محمد نظیر صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے خوبصورت انداز میں باغہ رسالہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے حاضر ہیں بگ بگ اتھروں عراب نگیا حقی کیونکہ جس وقت میں گیا نا کہ جناب جس وقت عدا ہو رہا تھا کیچی کو یہ معلوم نہ تھا کہ میں نے خواب کھانا کبہ کی طرف موٹیا ہو کبہ کی طرف موٹیا ہو اتنی دنیا تھا فرمایا بگ بگ اتھروں را ونمیاں کیاں 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 میں نے خوالے اگرم نے کوئے جو جدو نصیحت آئی تو جدو کیتا جب پیل جائے گے خلطن نے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ صغیر تیرے جلی سرکان نہیں تیرے برگاہ سارے عالم میں چیف کوئی دردی نہیں غم خان نہیں تیرے برگاہ سارے عالم میں چیف کوئی دردی نہیں غم خان نہیں تیرے برگاہ سارے عالم میں چیف قرآن دائے تیرے برگاہ سارے عالم میں چیف جا رسول اللہ جا رسول اللہ جا رسول اللہ جا رسول اللہ جسرین کلمناد نبی جسرین کلمناد جا رسول اللہ جسرین کلمناد رسول اللہ جلسل اللہ جماً جلسل اللہ جل ascest نبی کریم صدر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوئی بیٹھے رہا کہنا کیا گیلی کوئی غم نہیں ہے جب برعانہ نے آئیوں نے پتہ لکشی کننی مانونی پندے گنی تکردو کوئی بیٹھے بھی آسانت دنے کوئی نام اپی داد ملائے تھے گیالا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی بکشا تھے ہر کے در نئی ہونی جنو اس کا کبھی مختار دنے جنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 میں لوڑے کرم دیاں چھاندے حق میرے جیان کوئے گنہ قادر نہیں سر دیا بکشن آدھ نہیں میرے جیان کوئے گنہ قادر بھی نہیں سر دیا بکشن آدھ بھی نہیں میرے کملی والیاں محلوبہ کوئی تیرے جیزر کو محلوبہ کوئی تیرے جیزر کو